ملک بھر میں کل سے پرائمی سکولز کھولنے کا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں ڈیٹا کو جانچنے اور تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایسو پیس پر پہلے سے زیادہ عمل درامت یقینی بنا جائے گا حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے والے سکولوں کے خلاف کا روای ہوگی والدین بچوں کی صحت کے حوالے سے مطمئن رہیں ایک متفقہ فیصلہ ہوا اور متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے بھی پاکستان کے پرائمی سکول ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ تیس ستمبر سے کھول دیے جائے یہ فیصلہ صرف کسی اور وجہ سے نہیں کیا بلکہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس ڈیٹے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو جانچتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا جب سے سکول کھولے پندرہ سپٹیمبر سے ایک لاکھ اکتر ہزار چار سو چھتیس ٹیسٹ جو ہے وہ سکولوں پہ اور ٹیچرز پہ اور طالب علموں پہ کیے گئے یعنی کہ تعلیم کے شعبے میں اتنے ایک لاکھ اکتر ہزار ٹیسٹ جو تھے وہ کیے گئے اور اس میں سے صرف بارہ سو چوراسی ایسے یا ساتزہ یا سپورٹ سٹاف یا طالب علم تھے جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم بیماری کا پوزیٹیوٹی ہمیں نظر آئی کہ ہم نے اس کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ سکول جتنے بھی پرائمری سکول ہیں وہ کھول دیے جائے میں والدین کو یہ تسلید دینا چاہتا ہوں کہ بقاعدہ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے زیادہ محنت کی جائے گی زیادہ ٹیسٹنگ کیے جائے گی زیادہ ایس او پیز کو چیک کیا جائے گا اور جو سکول صحیح طریقے سے ایس او پیز پہ شرائط پہ عمل درامت نہیں کریں گے ان کے خلاف وہی کاروائی ہوگی جو پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے